بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈین سمیت ہے آپ سب خیرے ساؤں گے آج کی سوری میں ہم چپٹن نمبر ون ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویجن کے ریویو اکسیس کو کمپلیسٹ سول کریں گے کیوشن نمبر ون ہے چوزدہ کریک اپشن درست جواب کا انتخاب کرنا ہے پارٹ اے ہی تیرار پھورٹ ہوجن تھائیف ہینڈرٹ پلانس ان نائنٹی روز تو نوے روز میں چار ہزار پانس سو پودے موجود ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ روز کا مطلب کیا ہوتے ہیں اگر پلانس جو پودے ہیں وہ اگر اس طرح سے ہونا تو یہ جو یہاں سے کچھ اس طرح سے ہوں گے تو یہ جو لائن ہے اسے کہا جاتا ہے روز سمجھ گئے اور یہ جو لائن ہے اس کو کہا جاتا ہے کالم تو یہاں اگر میں دیکھوں تو ایک دو تین چار روز ہیں اور ایک دو تین کالمز موجود ہیں تو یہ ہوتے ہیں روز تو اس طرح کے نائنٹی روز میں چار ہزار پانس سو پلانس موجود ہیں یہ انہوں نے خود کہا ہے اس روہ کنتین ان ایکوال نمبر آف پلانس تو ہر ایک روہ میں جو نمبر کی تیدات ہے وہ برابر برابر ہی ہے ایسے نہیں کہ اس میں تین ہو تو اس میں پانس اس میں آٹھ یا اس میں کم زیادہ ہو ہر ایک میں برابر برابر ہے یہ انہوں نے کہا ہے فائنڈ نمبر آف پلانس ان اروہ اب آپ نے نمبر آف پلانس نکال لی ہے ان اروہ ایک روہ میں تو ایک کا نکالنے کے لئے ڈیوائیٹ کرنا تھا تو ڈیوائیٹ کرنے کے لئے اگر میں بتا دوں تو یہ زرو زرو کے ساتھ میں کینسل کر کے نو کا ٹیول دیکھ لوں تو نو پنچ سے پنٹالیس تو یہاں سے ایک زرو میں مزید اس کا جو کیا بھی موجود ہے تو اس کو بھی شامل کر دوں تو یہ ففٹی ہو جائیں گے سمجھ گئے تو اس طرح سے آپ کا انصر یہ ہوگا یا اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو اس طرح سے ڈیوائیٹ کر کے پھر آپ نکالیے گا تو یہ ڈیوائیٹ آپ ازیرے کر سکتے ہو پارڈ بھی ہے ایک بک کی قیمت دیا ہوا ہے دو سو پچاس روپیس پرائیس آف ٹوانٹی ٹو بک کا نکالنی ہے تو جب بھی ایک کا دیا ہوا ہو اور کسی بھی نمبر کا نکالنی ہو تو اس وقت آپ نے ملٹیپلائی کرنی تھی تو یہاں سے اگر میں ملٹیپلائی کر دوں تو کیسے ملٹیپلائی ہوں گے ٹو فائیف زرو اور بائیس اس طرح سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہر ایک کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہاں سے اگر میں ڈائریک کر دوں دونوں کو ملا کے تو بائیس زرو زرو بائیس پانس ایک سو دس بائیس دونے چور تالیس چور گیارہ تو چور وان پیس پانس سمجھ گئے تو یہ آپ کا انسر ہوں گے فائیف فائیف نیول زرو تو یہاں سے فائیف فائیف نیول زرو یہ ہے تو اسے کو ہی میں چوز کروں گا اور ٹک کر دوں گا اگر آپ کو یہ ٹک پتہ ہے تو ٹک نہیں تو ہر ایک کو الگ الگ ملٹیپلائی کر کے پلش کیجئے گا پھر یہاں جو بھی انسر ہوں گے اس کو آپ نے چوز کر دینی ہے پارٹ سی ہے بائی دیوائی دین تھری نائن سکس زرو بائی ایٹ ایٹ تو انہوں نے خود کہا ہے کہ دیوائی کرنا ہے آپ نے تو وی ویل گیت ہمیں انسر ملیں گے کیا انسر ملیں گے تو یہاں سے اس کو دیوائی کریں گے اس کو اندر لکھیں گے ایٹ ایٹ کو باہر دیوائی کریں گے آپ کو یہاں سے انسر مل جائیں گے جو کہ ہم ڈیٹیل میں سیکھ کرائے ہیں آگے بھی ہم ڈیوائی سیکھیں گے تو یہاں ایک اور چیز اگر میں بتا دوں تو یہ اگر دیوائی کر کے جو انسر آپ کو ملیں گے وہ انسر اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کو انسر دے گا تو یہ بھی آپ یاد رکھے گا تو یہاں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میسیج کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو انسر زیرو آئیں گے تو اس کو میں ڈیریکٹ چوز کر کے بتا سکتا ہوں تو جیسے کہ آپ آپ کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو لاشٹ جو ڈیجٹ ہے وہ ایٹ ون دے ایٹ آئیں گے آپ کو ست کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آسٹ ای چھوون یعنی سکس آئیں گے آپ کو چھے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اگر آپ دیکھیں گے آئیں گے اگر آپ ایٹ کو فائف کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو آٹھ پنچ چھالیس یعنی لاشٹ میں زیرو آئیں گے جو کہ یہ آپ کا انسر آئیں گے ان دونوں کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد ہے تو اس کا مرلہ یہ ہے کہ اس کو دیوائید کریں گے تو فورٹی فائف آپ کا انسر ہوں گے تو یہ دیوائید کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی ملٹیپلائے کر کے سوچ یہ بھی آپ اپشن کو چوز کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ رہا آپ کے پاس انسر فورٹی فائف آئیں گے ان دونوں کو ڈیوائید کرنے کے بعد اگلا ہے کیوشن نمبر ٹو تو ملٹیپلیکیشن ڈیویجن یہ سارے کیوشن ہم ڈیٹیل میں سیکھ کر آئے ہیں ہم یہاں سول کر کے میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو کیوشن نمبر ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں سول دا فالویں سول کرنا ہے حل کرنا ہے تو اس کے لئے پارٹ اے میں دیا ہوا ہے ٹو فور فائف ملٹیپلائے بائے ٹو تو یہ اس طرح سے آپ لکھیں گے کہ ونس کو ون کی نیچے ٹین کو ٹینس کی نیچے اگر ہو تو اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے پھر ملٹیپلائے کرنا ہے ایک لائنڈ را کر کے اب کیسے کریں گے تو اس کے لئے اس کو ہر ایک ڈیجٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے نیچے لکھنا ہے جو کہ ہم ڈیٹیل میں سیکھ کر آئے ہیں اگر ون ڈیجٹ ہو تو یہی آپ کا انصر ہوں گی اگر ٹو ہو تو اس کو آپ نے ہر ایک کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے یہاں لکھنا ہے پھر سب کو جمع کر دینی ہے اور اگر ٹری ہو تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ٹو فائف ڈا ٹین ہو گئے ون کیلئے ٹو فور ڈا ایٹ ون کو اس میں شامل کریں گے نائن ٹو ٹو دا فور تو یہ آپ کا انصر ہوں گی ان دونوں کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد اب یہاں دیا ہوا ہے پارٹ بی میں سیون فور سری ملٹیپلائے بائی ٹو ایل اس کے لئے آپ کیا کریں گے ٹو کو ہر ایک کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے ٹو سری دا سکس ٹو فور دا ایٹ ٹو سیون دا فور ٹین تو فور ٹین ہی لکھیں گے آگے نمبر نہیں ہے اس لئے اگر ہوتا تو فور لکھ کے ایک کیلی لے کر جاتے تھے تو ون کے ساتھ جب بھی ملٹیپلائے کرنے ہو یہی نمبر دوبارہ آپ نیچے لکھنا ہے کہاں سے لکھنا ہے ایک دیجٹ چھوڑ کے خالے رکھ کے پھر آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کر دینے ہے ہر ایک کو بلکل اسے کے نیچے پھر آخر تک لکھیں گے تو سیون فور ٹری آئیں گے یہاں سے پلس کر دیں گے تو سکس آٹ نو دس گیارہ ایک اور ایک کے لئے تو آپ چار دونے آٹ نو اور یہاں سے سیون ایٹ تو یہ آپ کا انصر ہوں گے ٹھیک اس کے بعد ون کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے ہر ایک کو تو وہی دوبارہ آپ یہاں لکھیں گے فور ٹو ٹری ٹو ٹری فور کر کے اب فور کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے تو فور فور سسٹین ون کے لئے تو چار دونے آٹ نو ہوں گے اور چاہتے ہیں بارہ ٹو ون کے لئے اور چاہتے ہیں سولہ تو اس میں ایک شامل کریں گے سیون ٹین سمجھ گئے یہاں ایک لائن درہ کر کے پلس کریں گے تو چار آئیں گے چار پانچ چھے یہاں آپ زیرو بھی یوز کر سکتے ہیں خالے بھی رکھ سکتے ہیں یا کراس بھی آپ بھی یوز کر کے پلس کر سکتے ہیں ٹھیک تو چھے ست آٹھ نو دس گیانا بارہ ایک کیری آئیں گے ہاں تو چار پانچ چھے ست اور سیون اور ون نیچے آئیں گے تو یہ آپ کا انصر ہوں گے اس کے بعد پارڈ دی جو کہ انہوں نے دیا ہوئے ون ٹو فور فائف ملٹیپلائے بائی تھرٹین تو اس کے لئے آپ کریں گے کیا تھری کو ملٹیپلائے کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ تین پنچ پندرہ ایک کیری چاہت تین چو کے بارہ اور ون کو شامل کریں گے تو تیرہ ایک کیری آئیں گے ٹھری ٹو سکس اور سیون اور یہاں سے ٹھری ون دہ ٹھری تو اسکور لکھنے کے بعد ون ہے مطلب یہ سارے نمبر نیچے دوبارہ آئیں گے ایک کو چھوڑ کے پھر یہاں سے آپ نے لکھنا ہے ون فائف ٹا فائف ون دہ فور دہ فور کر کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اوپر دیکھ کے ڈائریک فائف فور ٹو ون کر کے لکھیں گے پھر پلس کر دیں گے تو فائف اور یہاں سے پانچ چھ سٹ آٹھ اور سٹ آٹھ نو دہ یارہ ایک اور ایک کیری تو تین چار پانچ چھ اور ایک نیچے آئیں گے تو یہ آپ کا انسر ہوں گے اگلا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے تین ڈیجٹ ہو تھو تھو تھوڑا سا آپ نے جگہ چھوڑ کے پھر لکھنا ہے تاکہ اس طرح سے آپ کیریز کو اوپر لکھ سکے ورنہ ڈائریک آپ لکھیں گے تو اس میں میں بھی چانس مکستے کھو سکتے ہیں اس لئے میں کہوں گا کہ آپ اوپر لکھیں گا جو بھی کیری آئیں گے پھر اس کو پلس کرتے جائے اگر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائف کے ساتھ ہر ایک کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو پانچ چھ پندرہ ایک کیری پانچ 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 پچیس تو چھ بیس ایک کو شامل کریں گے تو ٹو کیری پانچ چھو کے بیس ایکیس بائیس ٹو کیری تو پانچ چھ پانچ چھ پینٹیس چھتیس سنتیس اور پانچ چھتیس اور تین کو شامل کریں گے تھرٹی تھری سمجھ گئے اسی طرح سے چھتیہ بارہ ہو گئے ایک کیری چھ پانچ چھ بیس ایک کیس ہو گئے چھ چھو کے سولہ سیون ایٹھ ہو گئے سچ چھو کے ایٹھ ہیس تو اونہ تیس ٹو کیری اور یہاں فور سکس تو چھ چھو کے چھو کے چھو کے چھو بیس پچیس شپیس سمجھ گئے اب اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے ملٹیپلائی کر کے اوپر کیری اس کو لکھ کے یہاں ملٹیپلائی کریں گے تو فائف ہو گئے چھ ست آٹھ اور دو تین اور نو بارہ ست دونی چودہ پندرہ اور ایک سولہ یہاں سے چھتیہ آٹھ انیس بھی سے کس ٹو کیری اور تھری فور فائف نائن تو فورٹین فیپٹین سکسٹین سیونٹین ون کیری اسی طرح سے فور ٹین ٹو ویل ون کیری ون ٹو تھری اور ٹو نیچہ آئیں گے تو یہ آپ کا انسر ہوں گے ٹھیک اسی طرح سے ہی آپ اس کو بھی ملٹیپلائی کریں گے تو جلدی سے میں بتاتا ہوں تین پانچ پندرہ ایک کیری چھتے اٹھرہ انیس اور نو تیس سی تہیس اٹھائیس دو کیری آتے چوبیس پچیس شبیس ستے کس بائیس تہیس تہیس تک تو یہ آگئے پانچ پانچ پچیس کر کے پانچ چھتیس کر کے یہ کیری میں نے لکھا ہوا ہے اوپر تو اس کو پاؤس کر کے آپ ڈیکھ لیجے گا تو یہ پلس کریں گے یہاں ضرور بھی آپ لیتنا چاہو تھی لکھ سکتے ہیں پلس کریں گے تو یہاں سے پلس کرتے جائیں گے تو یہ آپ کا انسر ہوں گے ٹھیک جس کو آپ نے پاؤس کر کے ایک دفعہ سے ایک دفعہ لکھ کے پھر دیکھنا ہے اچھی طرح سے سمجھنا ہے اگلا کرتے ہیں question number three question number three solve the following آپ یہاں divide کرنا ہے تو divide کرنے کے لئے پہلے کو اندر لکھیں گے اس کو باہر جو کہ میں پہلے سے ہی لکھ چکھا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے five اور یہ کم ہو رہے ہیں تو اس شامل کر دوں تو 38 ہوں گے 5 سے 1 ғھا 35 میں لکھ سکتا ہوں minus کریں گے تو تھری بچیں گے اس کو نیچے لے کر آئیں گے پانچھے تیس میں لکھ سکتا ہوں تو یہ آپ کا انسر ہوں گے سوانٹی سکھ ٹھیک اس کے بعد اگلا 1 ڈنائن سکھ ڈیوائید بائی ٹویل ٹویل ون ڈہ ٹویل کر سکتا ہوں ٹویل ٹو ڈہ ٹویل لس آ رہے ہیں اب آپ کو پوائنٹ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریک یہی آپ نے آنسہ لکھنے کے بعد ریمینڈر کر کے فور بھی لکھنا ہے تو یہ آپ کا آنسر ہوں گے ٹھیک اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں ٹو نائن ٹو فائیو ڈیوائی بائی سکس تو سکس فور ڈیوانڈی فور فائیو بچیں گے اس کو نیچے لے کرائیں گے تو چھے ستے باتالیس سوری چھے ستھ ہوں گے تین بچیں گے تو اس کا آنسر ہوں گے فور ایٹ سیون اور ریمینڈر میں تھیک اس کے بعد اگلا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی جو کی دیا ہوا ہے تھری ٹو نائن فور ڈیوائی بائی سکسٹی ون تو یہاں سے اس کو میں شامل کر دوں تو اس سے کم ہو رہے ہیں اس کو بھی میں شامل کر دوں تو تھری ٹو نائن ہوں گے اب سکسٹی ون کو کس کے ساتھ ملز بلائی کریں گے تو یہ آئیں گے اس کا آپ نے سوچ جنا ہے نا تو کیسے سوچیں گے چھے اور یہ جو نمبر ہے اس کا آپ نے سوچنا ہے اس اگلا وار نمبر جو کی راؤنڈ آف کر کے سکسٹی ہی آئیں گے اب آپ نے سکس ون دا سکس یعنی ساٹھ سکس ٹو دا ٹو ویل یعنی ایک سو بیس چھے تیہ اٹھارہ ایک سو ہسی اس طرح سے سوچ کے جلدی سے بتانی ہے تو یہاں سے چھے پنچے تیس یعنی تین سو آئیں ہوں گے اور چھے چھے چھتیس یعنی تین سو ساٹھ ہوں گے جو کیسے زیادہ ہے ٹھیک تو ابھی اس سے آپ یہ پرکٹیس کیجے گا تو چھے پنچے تیس میں اس سے سمجھ کیے پھر پھائی کے ساتھ ملز بلائی کر دو تو پھائی وان دا پھائی فائی سکس ٹھاٹی ہوں گے مائنس کریں گے ٹوانٹی فور بچیں گے اس کو نیچے لے کر آ جاؤں تو سکسٹی ون فور دا ٹو فور فور تو یہاں سے میں آنسر ہوں گا ایک والٹو کر کے فیپٹی فور ٹھیک تو یہ آپ کا انسر ہوں گے اس کے بعد سونٹین سکس ڈیوائی بائی ٹوانٹی ٹو تو ڈیوائی کریں گے یہاں سے یہ کم ہو رہے ہیں تو سونٹی سون سونٹی سکس کو بھی شامل کر دو تو ٹوانٹی ٹو کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو وان سکسٹی آئیں گے اس کے لئے آپ دونیس سول آئیں یعنی ایک سو ساٹھ ہوں گے تو اس طرح سے سوچ کہنا آپ آئے ٹو ڈا سسٹین ہے ٹو ڈا سسٹین سوانٹین آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں سے زیرو ہوں گے اب سکس نیچے آپ لے کر آئیں گے یہ بلکل ختم ہو رہے ہیں تو یقیناً اس کو نیچے لے کر آتے ہوئے آپ نے زیرو کا اضافہ کر دینی ہے یہاں تھے نہیں تو بائیس ساٹھے آج دونے سولہ ایک سو ساٹھ ہوں گے ہزار میں تو نہیں آئیں گے تو یہ آپ کا زیرو آنکھ لکھنے کے بعد پریمینڈر میں سکس بچا ہے جو کہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے اگلا ہے ٹو ٹو ڈرو پائیف ڈیوائیڈ بائی فورٹی نائن اب اس کے لئے فیفٹی کا آپ سوچیں گے سوچنے کے بعد یہ بیس ہے تو پانچ کتنا بیس ہوں گے پانچ چوکے بیس ہوں گے تو یہاں سے آپ فور کے ساتھ چک کر کے پھر یہاں لکھی اگر ٹھیک تو نو چکے چھتیس چار چکے سولہ سترہ تھا انیس تو مائنس کریں گے ٹونٹی فور بچیں گے فائف نیچے آئیں گے تو یہاں سے فورٹی نائن کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آئیں گے اس کے لئے فیفٹی کا دوبارہ سوچیں گے تو پانچ پنچ چھ پچیس سمجھ گئے تو اس کا مردہ یہ بلکل قریب آ رہے ہیں تو یہاں سے فائف کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دیکھنا ہے اور اس کو یہاں لکھنا ہے تو یہاں ٹو فور فائف ہی آئیں گے ٹھیک تو انسر آگئے آپ کے پاس فورٹی فائف ان دونوں کو ڈیوائی کرنے کے بعد اگلا ہے کیسے نمبر فور تو اس کو سول کرتے ہیں جو کیورٹس پرابلم ہم سے چکے ہیں کہ آپ نے الفاظ کو یاد رکھنا ہے اسے حساب سے آپ نے سول کرنا ہے اگر آپ نے پورا ایکسرسائز نہیں دیکھا ہے تو لازم ان دیکھ لیجئے گا تو اس میں میں نے ڈیٹیل میں اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کیورٹس پرابلم کو کس طرح سے آپ نے سول کرنا ہے کس طرح سے سمجھنا ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو یہاں میں جلدی سے اس کو سول کرتا ہوں جلدی جلدی بتا کے سمجھا کے اس کو سول کرنے کے خوشش کرتا ہوں ٹھیک تو سوال آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بس ہے جس میں مسافروں کی تعداد جو اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے اسے وہ ہے آپ کے پاس انہوں نے دیا ہوئے ایک بس میں سیونٹی فائف پسنجس آ سکتے ہیں بس کی تعداد جو کہ آپ نے بتانی ہے وہ کتنا چاہیے ہوں گے پھار کے لیے وان فائف سے وان فائف پسنجر پسنجس کے لیے کتنا بس چاہیے ہوں گے وہ آپ نے نکال لی ہے ٹھیک تو کتنا بس چاہیے ہوں گے ٹوٹل یہ دیا ہوا ہے سیونٹی فائف دیا ہوا ہے سیونٹی فائف کے لیے تو آپ نے بسس کی جو تعداد ہے وہ نکالنا ہے کہ اتنا اگر لوگ موجود ہو تو اس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس تعداد کو لے کر جانے کے لیے کتنا بس چاہیے ہوں گے وہ آپ نے نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے ڈیوائید کر دینی ہے جو کہ ہم سے کہیں کہ اگر بسس کی تعداد ہو تو اس کے لیے آپ نے ڈیوائید کرنا ہے اگر یہ ہو تو ملٹپلائی کرنا تھا یہ ڈکالنے کے لیے آپ نے ڈیوائید کرنا ہے بسس کی تعداد تو بس ڈیوائید پار ون فائف سے ون فائف پسنجرز لکھنے کے بعد آپ اس کو ڈیوائید کریں گے ون فائف سے ون فائف ڈیوائید بائے سیونٹی فائف ٹھیک تو سیونٹی فائف یہاں لکھیں گے اب کس کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے تو اس کے لیے ستے کس سچو کے اٹھے اس اس طرح سے آپ سوچے گا ٹھیک تو ون فیفٹی سیون کو میں لوں گا دونوں کو ملا کے تو سیونٹی فائف کو کس کے ساتھ ملٹپلائی کر دو کہ ون فیفٹی سیون آئیں گے تو سردون چودہ ہی آئیں گے تو یہاں سے ٹو دا کر کے آپ نے لکھنا ہے پانچ دونی دس اور سردونی چودہ یعنی پندرہ ٹھیک اگر زیادہ آئے تو اس کو مٹانا پڑے گا تو یہ تھوڑا سی یہاں سے مائنس کر دوں تو ساتھ ہی کم آئے ہیں یہاں سے فائف نیچے لے کریں گے سوانٹی ون فائف ون دا سوانٹی فائف اب مائنس کر دوں تو زیرو اس کا مطلب جو بسیس کی تیدہ تھے وہ کتنا ہے آپ کے پاس ٹوانٹی ون ہے تو یہی آپ کا انسر ہوں گے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے کشن نمبر فائف جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کار کورڈ ون ٹو ایٹ ایک کلومیٹر ڈوانٹی تھری آورز تو ایک کار ہے جو کی تیہیس گھنٹے میں اتنا بھاسلہ وہ تے کرتے ہیں وہ ہے بارہ ایٹ ایٹ سمجھ گئے تو بارہ ہزار بارہ سو اٹھاسک کلومیٹر وہ تے کرتے ہیں ڈسٹینس کورڈ ون آور آپ نے نکالنا ہے نمبر ون میں ہاو مچ ڈسٹینس کتنا ڈسٹینس کورڈ ون آور ون آور کا آپ نے نکالنا ہے تو تیہیس آورز کا دیا ہو ہے ون آورز کا آپ نے نکالنا ہے تو اس صورت میں ون کا نکال ہو کہا جائے تو آپ نے ڈیوائیٹ کرنا تھا ٹھیک تو اس کو اندر اور اس کو باہر لکھ کے ڈیوائیٹ کرتے ہیں تو ڈیوائیٹ کرتے ہوئے ٹوانٹی تھری اور یہ ٹوئے تو اس کو بھی شامل کر دوں ون ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دوں تو یہ ون ٹوانٹی ایٹ کے قریب آئیں گے اب اس کے لئے پانچ دونی دس ہوں گے اور چھ دونی بارہ تو سکس یا فائف کے ساتھ آ سکتے ہیں تو راونڈ آف کر کے ٹوانٹی کہیں آپ نے دیکھنا تھا تو ٹوانٹی پانچ دونی دس گیارہ تو یہ زیادہ قریب ہے اگر میں سکس کی بات کرو تو چھتی اٹھارہ چھے دونی بارہ تیرہ تو یہ زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے فائف کے ساتھ ہی ملٹیپلائی کرنا ہے تو پانچ دونی دس گیارہ تو یہاں سے جب میں مائنس کر دوں تو یہاں یہ ٹھری اور یہاں ون اور ایٹ کو نیچے لے کرا جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ون ڈھٹی ایٹ تو ابھی ہم نے دیکھا تھا کی ون ڈھٹی ایٹ آ رہے تھے سکس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے تو چھتی اٹھرہ چھتی دونی بارہ تیرہ ٹھیک تو یہاں سے آپ کو آن سر ملیں گے ڈسٹینس کور ان جو ون آور ہے وہ آپ کا کتنا ہوں گے فیفٹی سکس ہوں گے سمجھ گئے اب آگے جو سوال ہے ڈسٹینس کور ان الوان آور کا آپ نے نکالنا ہے جبکہ ون آور کا ہم نکال چکے ہیں یہ ٹھیک تو ون آور کا یہ اگر فیفٹی سکس ہو تو اس صورت میں الوان آور کا آپ نے نکالنا ہے تو یہ یاد رکھے گا پہلے جب آپ نے یہ چیز نکالا ہوا ہے تو ڈائریک اسی کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اگر ڈائریک یہی سوال پوچھا جائے تو یہ نہیں دیا ہوا تو پہلے آپ نے ون کا نکالنا ہے پھر اس کے بعد الوان کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک تو یہ کہ انہوں نے خود الگ الگ پوچھا ہوا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے فیفٹی سکس کو الوان کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے جو کی الوان آور زکا جو کور کریں گے وہ ہو جائیں گے تو یہاں سے میں کروں گا کچھ اگر فیفٹی سکس کو الوان کے ساتھ ملٹیپلائی کر دوں گا تو الوان سکس دß سکس اگر فکایس کے ساتھ ساتھ مل Verantwortung کر سکتے ہیں تو الگ الگ کیجئے گا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہاں سے pie nay آہیں ہائیں گے اور جب آپ ان کو پلس کریں گے تو الیون اور سکس تو یہاں سے سکس ون سکس آپ کا انسر ہوں گے جو کی الیون آواز کے ہوں گے ٹھیک اس کے بعد اگلا کرتے ہیں نمبر سکس سوال آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مین پیس آر ایس ٹوانٹی ٹھوانٹی 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 ٹو ایس ون منھ انسٹالمنٹ آف اس کار تو ایک بندہ جس نے پے کیا ہے ایک بندہ جس نے پیس آر ایس ٹوانٹی ٹھوانٹی 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 ٹھوان یارس کا آپ نے نکالنا ہے تو اس صورت میں آپ ڈائریک ون کا دیا ہوا ہو باقی کا نکالنی ہو تو اس کے لیے ملٹپلائی کرنا تھا اب کس کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے تو ایک مہنے میں یہ ہو تو دو ڈو یارس میں کتنا منتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ملٹپلائی کرنا ہے نہ کی ڈائریک ٹو کے ساتھ ہے تو یہ خیال رکھے گا کہ الفاظ کو بھی سمجھ کے پھر منتھ اور یار ہے تو منتھ دونوں کا سم آنا چاہیے ون منتھ کہا ہو تو منتھ میں ہی ہونے چاہیے جب منتھ میں ہوں گے تو اس کا آپ کا انصر جو ہے وہ صحیح ہوں گے اگر میں داریک اس کے ساتھ ملٹپلائی کر دوں تو یہ ٹو منتھ کہیں گے ٹو یارس کرنا ہی ہوں گے ٹھیک تو ٹو یارس جو کی یقینین آپ جانتے ہی ہے کیا جانتے ہیں کہ ایک سال میں بارہ مہنے ہوتے ہیں تو ایک سال میں اگر بارہ منتھ ہو تو دو سال میں چوبیس منتھ ہوں گے تو اس کے لئے میں ٹوانٹی فور منتھ لکھ سکتا ہوں اب میں کس کے ساتھ ملٹپلائی کروں گا یہاں ٹوانٹی فور کے ساتھ ملٹپلائی کر کے اس کا انصر نکالوں گا ٹھیک تو سول کرتے ہیں اس کو ٹوانٹی تھری فور فائف ٹو ملٹپلائی بائی ٹوانٹی فور تو ملٹپلائی کر کے انصر اگر میں نکالوں جو کہ جلدے سے آپ نکالیں گے تو اس کا جو ملٹپلائی کرنے کے بعد پلس کریں گے تو یہ آپ کو آنسر ملیں گے تھے جو کی ملٹپلائی آپ کر سکتے ہو کیجئے گا تو ملٹپلائی کر کے 562 اور 848 آپ کا آنسر ہوں گے اس کے بعد پارٹ 2 جو کی پارٹ بھی دیا ہوا ہے how much will he pay in 3 years تو یقین ہے آپ آپ نے سمجھا ہی ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پارٹ بھی میں 3 years کہا ہے تو 3 years جو ہے وہ کتنا کتنا منت کی برابر ہوتے ہیں باراتیہ 36 منت کی برابر ہوتے ہیں اب آپ نے کس کے ساتھ ملٹپلائی کرنا ہے 2 3 4 5 2 کو 36 کے ساتھ ملٹپلائی کرنا ہے ان دونوں statement کو لکھنے کے بعد تھے یہاں سے ملٹپلائی کریں گے تو 612 تو اس کو بھی آپ ملٹپلائی کر سکتے ہو جلدی سے میں انسر نکالتا ہوں اس کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو جب آپ ملٹپلائی کریں گے پلس کریں گے تو یہ آپ کو انسر ملیں گے 844272 آپ کا انسر ہوں گے اگر ون منھ کا انسٹالمنٹ جو کہ 23452 دیا ہوا تھا اگر یہ ہو تو تین سال میں وہ اتنا روپیس ادا کریں گے ٹھیک تو یہ رہا آپ کے پاس انسر اگلا ہے question number 7 تو سوال آپ دیکھ سکتے ہیں زہیم ہے اس ون ایٹھ سکس سیون لیگو بلاکس تو زہیم کے پاس لیگو بلاکس یعنی جو بچے کھیلتے ہیں بلاکس جو چھوٹے چھوٹے رنگین جو قسم کے بلاکس ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں آپ کا لیگو بلاکس ٹھیک تو زہیم کے پاس ون ایٹھ سکس سیون لیگو بلاکس موجود ہے his sister gives him for more boxes آپ لیگو بلاکس اب اس کا جو بہن ہے وہ چار boxes موجود اس کو دیتے ہیں ہر boxes کے اندر جو تعداد ہے بلاکس کی وہ بھی انہوں نے دیا why there are one two zero five لیگو بلاکس in one box تو چار box دیا ہے تو ہر ایک box میں one two zero five لیگو بلاکس موجود ہے how many لیگو بلاکس دس زہیم ہیں in total تو آپ نے total نکالنا ہے تو total نکالنے کے لیے آپ جانتے ہی ہے کہ پلس کرنا ہے پلس کس کے ساتھ کریں گے تو پہلی چیز یہ تو اس کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے اس کو آپ نے پلس کر دینی ہے total بلاکس کہا ہے نا اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے اس boxes کے اندر کتنے بلاکس موجود ہیں اس کو آپ نے پہلے نکالنا ہے چار box میں کتنا ہے one two zero five ہے تو اس کو multiply کریں گے تو اس کا total جو بلاکس ہے وہ آپ کو مل جائیں گے تو ان دونوں کو آپ نے پلس کر دینی ہے سمجھ گئے ان دونوں کو آپ نے پلس نہیں کرنے چار box کے اندر کتنا بلاکس ہے اس کو آپ نے پہلے نکالنا ہے تو یہ بلاکس کی تعداد آ جائیں گے اور پہلے سے ہی موجود جو بلاکس ہیں وہ ان دونوں کو آپ نے پلس کر دینی ہے total میٹھے تو یہاں سے میں لکھ سکتا ہوں one eight six seven کو پلس کر دیں گے چار پنچے بیس جو کی multiply آپ کا سکتے ہو رکھ پی کر کے یا یہاں کر کے نیچے رکھ کیجئے گا تو پانچوں کے بیس اور چار zero zero two اور چار دونے آٹھ اور four one the four تو یہ تھا اس box کے اندر اس کی تعداد جو بلاکس کی تعداد لیگو بلاکس کی تعداد ہے اب ان دونوں کا آپ نے total نکالنا ہے تو total لکھنے کے بعد equal to پلس کر دیں گے ست آٹھ نو چھے ست آٹھ اور آردنی سولہ تویش six آئیں گے چار پانچ اور چھے تو یہ آپ کا انسر ہوں گے six six eight seven blocks جو ہے وہ total اس کو ملا ہے ضعیم کو ٹھیک پہلے سے یہ موجود ہے بات میں یہ ملا ہے تو total ملا کے six six eight seven blocks اس کے پاس اب ہو چکے ہیں اگلا ہے question number eight تو سوال آپ دیکھ ستے ہیں اس آپ کے پر sales one five zero t-shirts in hundred trousers in a month تو ایک منھ میں ایک دکندار نے بیجا ایک سو پچاس t-shirts اور سو ٹروزر ایک منھ میں انہوں نے sale کیا ہے یہ اب انہوں نے statement میں دیا ہوا ہے اب آپ سے سوال کیا ہے find part a دیا ہوا ہے the cost of t-shirt if one t-shirt cost تو t-shirt کی cost نکال لی ہے تھے تو t-shirt کی جو قیمت ہے وہ نکال لی ہے خرصیاں جو ہے وہ نکال لی ہے اگر ایک t-shirt کی one t-shirt cost جو ہے اگر نو سو ساٹھ روپیز ہو تو ایک سو پچاس انہوں نے یقینی بات ہے sale کیا ہے تو وہ آپ نے نکالنا ہے ایک سو پچاس t-shirt sale کی تو one کا دیا ہوا ہو ایک سو پچاس کا نکالنی ہو تو اس کے لئے آپ نے multiply کر دینی تھے تو part a میں multiply کریں گے nine six zero multiply by one five zero ٹھیک تو یہاں سے zero 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 five zero zero five six six nine six 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 seven 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 six 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 seven 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 پر والا دوبارہ آئیں گے تو پلس کر دوں گا یہاں سے اور آٹھ چودہ اور ایک کیری تو پانچ اور نو تو دوبارہ چودہ تو یہ آپ کا انسر ہوں گی ون فورٹی فور تھوزن ون فورٹی فور ہنڈرے تھوزنڈ روپیز جو ہے وہ خرصیاں آئیں گے اگر ایک تی شرط کی قیمت نو سو ساٹھ ہو ایک سو پچاس تی شرط کی قیمت سمجھ گئے تو یہ کاسٹ ہے شرط کی جو کاسٹ ہے تو سوال میں جو کہا ہوا ہے اسے حساب سے آپ یہاں statement میں لکھیں گے the cast of uh t-shirt if one t-shirt تو کاسٹ آف t-shirt یہ آپ یہاں لکھیں گے تھے تو آپ لکھ سکتے ہو لکھے گا جو کی book میں دیا ہوا ہے اس کے بعد part بھی دیا ہوا ہے the cast of trozer اب trozer کا نکالنا ہے جو کی انہوں نے دیا ہوا ہے if one trozer one trozer cost three eight zero ہو تو آپ نے نکالنا کیا ہے hundred trozer کی جو کاسٹ ہے وہ آپ نے نکالنا ہے اب اس کے لئے بھی multiply کریں گے تو multiply اگر one اور zeros ہو تو یہ آپ direct multiply کریں گے one ہو اور واقعی zeros ہو تو آپ کریں گے کیا ایک دو تین جتنا zeros ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس نمبر کو دوبارہ لکھنا ہے تو یہ دو zero لکھنے کے بعد اس پورے نمبر کو دوبارہ سے آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک تو یہ یہ جو ہے اس کا direct آپ کو answer ملیں گے یا آپ اس طرح سے نیچے لکھ کے zero 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 one 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 کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کو آپ نے multiply کر کے answer نکالنا ہے ٹھیک اس کے بعد سی دیا ہوا ہے total cost of item اب total پہلے کہیے تھا اور دوسرے کہیے تو ان دونوں کو آپ نے پلس کر کے یعنی total نکالنا ہے تو total نکالنا کے لئے one four four triple zero کو آپ ملٹی پلس کریں گے three eight triple zero کے ساتھ تو پلس کرنے کے لئے یہاں سے zero 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 اور آٹھ نو دس یارہ بارہ اور چار پانچ سی ست آٹھ اور one two one eight two triple zero اس کا total خرصہ ہوں گے ان دونوں کو ملا کے سمجھ گئے تو یہ رہا آپ کی پاس total اگلا ہے question number nine تو ان کو جلدی سے solve کرتے ہیں سوال آپ دیکھ ساتھ ہے there are twenty big boxes of led تو big boxes of led جو کی ٹوانٹی ہے یہ انہوں نے کہا ہے اس کے لئے two five zero بلپ ہر ایک میں دو سو پچاس بلپ موجود ہے ٹھیک تو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے تو باقی ہم بات میں پڑھ کے سمجھتے ہیں اب پارٹ اے اگر میں دیکھو تو اس سے ہی آپ نکالیں گے تو اس کو solve کرتے ہیں how many led bolts were there تو led bolts کی تعداد آپ نے بتانی ہے انیشری جو اس کے اندر موجود ہے تو یہاں big box ہے base اور اس کے اندر بلپ ہر ایک box اس میں دو سو پچاس ہو تو ہر ایک میں یہ ہو base کا آپ نے نکالنا ہے total اس کے اندر کتنا led ورف ہے تو اس کے لئے آپ نے multiply کرنی تھے تو multiply کرتے ہیں تو جب آپ multiply کریں گے تو یہ بہت ہی easy ہے آپ multiply کر سکتے ہو plus کریں گے تو یہ five thousand اس کے اندر total موجود تھا بلپ کی تعداد سمجھ گئے اب آگے after checking check کیا ہے eight hundred bolts were found 40 تو جو خراب تھا بلپ کی تعداد وہ تھا آپ کے پاس eight hundred یعنی پانچ ہزار بلپ میں سے آٹھ سو بلپ جو ہے وہ fault تھا یعنی خراب تھا سمجھ گئے اب انہوں نے کیا کیا ہے آگے the remaining led bolts were pick اب اس آٹھ سو کو نکال کے پانچ ہزار میں سے آٹھ سو کو minus کر کے باقی جو بچا ہے اسے کہا جاتا ہے remaining تو آپ میں کرنا کیا ہے آٹھ سو کو minus کر دینی ہے پانچ ہزار میں سے remaining کہا جائے تو led bolts were pick in one twenty small boxes ایک سو بی چھوٹے چھوٹے باکس میں چھوٹے باکس میں مزید اس کو پیک کیا ہے باقی جو بچا ہے اس کو ٹھیک تو آپ نے سوال دیکھ سکتے ہیں how many led bolts will there be in this small box تو small box کے اندر کتنا ہوں گے وہ آپ میں نکالنا ہے تو اس کے لئے ہم ہمیں یہاں کرنا کیا ہے اس میں سے آٹھ سو minus کر دینی ہے باقی جو بچیں گے اس کو آپ نے divide کر کے one twenty small میں تقسیم کر کے دیکھنا ہے کہ boxes کی تعداد کتنا آتے ہیں تو یہاں ہم minus کرتے ہیں سب سے پہلے remain ہی نکالتے ہیں تو remain ہی لکھنے کے لئے لکھنے کے بعد پانچ ہزار میں سے آپ نے minus کر دینی ہے آٹھ سو کو جو کی فال تھا تو یہاں سے zero zero two اور four آگئے اب اس four two ڈبل zero کو کتنا باکس میں ایک سو بی سمال باکس میں divide کیا ہے ٹھیک تو ایک سو بی سمال باکس میں پیک کیا ہے تو اس کے لئے ہر ایک باکس میں کتنا led آئیں گے وہ کو نکالنے کے لئے آپ نے divide کرنا تھا تو four hundred divide by one two zero سمجھ گئے تو یہاں سے اس کو divide کرتے ہیں اس کے لئے آپ one twenty اور four two zero ان دونوں کو اگر میں دیکھو تو بارہ دونی چوبیس دو چیالیس بارہ تیا چھتیس ہوں گے تو تین سا ساتھ ہوں گے تو یہاں سے ایک سو بیس تیا کر دیں گے تو یہ آپ کا آ رہے ہیں اور اگر چار کر دیں گے تو بارہ چونکہ افتالیس چار ساسی ہوں گے زیادہ آئیں گے ٹھیک تو اس کے لئے ہم تین کے ساتھ multiply کریں گے تین zero zero تین دونی چھے تین اکم تین تو یہاں سے مائنس کر دوں تو بچیں گے کتنا چھے دونی بارہ تو سکس اور zero کو نیچے لے کر آ جاؤں تو سکس ہندر اب کس کے ساتھ multiply کریں گے تو بارہ پنچ ساٹھ ہوں گے تو یہاں سے five کے ساتھ multiply کرنا ہے اور بارہ zero zero ٹھیک five zero zero اور بارہ پنچ ساٹھ تو مائنس کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو سمال بوکسس ہے سمال بوکسس اس کی جو تعداد جو کہ انہوں نے ون ٹوانٹی کہا تھا ون ٹوانٹی اس میں ہر ایک میں کتنا آئیں گے اس سمال بوکس اس کے ہر ایک میں جو ایل ایڈی بلپس کی تعداد ہے وہ کتنا آئیں گے تھارٹی فائف تھارٹی فائف ایل ایڈی بلپس ہوں گے ٹھیک ٹھیک تو یہ رہا آپ کے پاس انسر اگلا ہے کسٹن نمبر ٹین تو سوال آپ دیکھ سکتے ہیں ان آئیو پاک آئیو پاک میں five four two zero people visited on five day of یڈی الفیتر ایڈی الفیتر کے پہلے دن جو لوگ آئیو پاک میں شیر کے لئے آئے تھے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے five four two zero ٹھیک تو آئیو پاک میں آپ ایڈی الفیتر کر کے لکھیں گے بلکہ ایڈی الفیتر بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ visited in five day اور visited in second یہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک تو and six three eight zero people visit on the second day تو six three eight zero یہ دوسرے دن visit کرنے کے لئے وہاں لوگ آئے تھے سمجھ گئے تو part a یہاں سے ہی ہم sold کرتے ہیں تو اس کے لئے سوال دیا ہوا ہے how many people visit are you parking two days دونوں کو ملا کے کتنا ہوں گے وہ آپ نے نکالنا ہے تو two days کا نکالنے کے لئے جو total two days کا نکالنے کے لئے دونوں کا نکالنے کے لئے آپ نے پلس کرنا تھا تو پلس کرتے ہیں ان دونوں کو یہاں سے آٹھ نو دس چار پانچ چیس ست آٹھ اور ایک کیری تھا اس لئے تھے تو پانچ دنی دس گیارہ تو یہ آپ کا انصر ہوں گے total سمجھ گئے جو کی 11800 لوگ وہاں پر دونوں کو ملا کے visit کرنے کے لئے آئے تھے اس کے بعد part b how many more people visited our park to more نکالنا ہے to more نکالنے کے لئے مائنس کرنا تھا اب کس میں سے کس کو نکالیں گے on second day second day میں زیادہ ہے یہ انہوں نے خود کہا ہے تو اس میں کتنا زیادہ ہے وہ آپ نے نکالنا ہے then on first day first day کی نسبت یا first day second day میں کتنا more ہے وہ آپ نے نکالنے ہے تو مائنس کر دیں گے دوبارہ وہی سارے statement لکھنے کے بعد تو 6380 5420 مائنس کر دوں تو یہاں سے six اور 13 ہوں گے اس کو ایک دیں گے یہ 5 کر دوں تو یہاں سے کتنا ہوں گے 9 سمجھ گے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں 960 جو لوگ ہیں وہ دوسرے دن زیادہ آئے تھے پہلے دن کی نسبت سمجھ گے تو more day more people visited in second day کر کے آپ پورا لفظ دکھیں گے اس کے بعد part c if each person paid rs20 ticket اب ہر ایک بندہ 20-20 روپے فیس دیں گے find total amount paid by the people in two days تو دو دنوں میں جو total amount انہوں نے paid کیا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے تو سب سے پہلے پہلی چیز تو یہ کہ جو two days میں ہم نے نکالا تھا 11800 اس کا آپ نے 20-20 روپے فیس ہر ایک سے لینی ہے تو اس کا آپ نے نکالنا ہے 20 کا سمجھ گئی دو دن کا یہ دیا ہوا ہے باقی 20-20 روپے ہر ایک کو اگر فیس اگر ہر ایک سے فیس لیں گے تو total کتنا ہوں گے وہ آپ نے نکالنا ہے تو اسی کو آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینی ہے ٹھیک تو total amount paid by the people in two days کر کے آپ 11-800 کو ملٹیپلائی کریں گے 20 کے ساتھ تو یہ آپ کا answer آ جائیں گے تو یہاں سے میں direct ملٹیپلائی کروں گا تو 2 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 0 اضافی آئیں گے یہاں تو 100 jujoo اور یہاں سے تو یہ آپ کے پاس answer تو یہ 3 آنا چاہئے تھا and 2 اور اگر تو تو اگر سوال آپ دیکھ سکتے ہیں ان آرگنائزیشن پرچیس 9340 بکس آن سائنس تو سائنس بک پرچیس کر کے آپ رکھیں گے 9340 جو کی سائنس کی کتاب انہوں نے خریدہ تھا ان 4360 بکس تو یہ آن لنگویج لنگویج جو بکس ہے وہ ایک ادارے نے جو خریدہ تھا وہ تھا آپ کے پاس 4360 تھے تو یہ دو انہوں نے دیا ہوا ہے کتابوں کی تعداد دیا ہوا ہے اب آپ سے سوال کیا ہے پارٹ اے how many books were purchase all together اب all together نکالنا ہے دونوں کو ملانا ہے دونوں کو پلس کر دیلی ہے ٹھیک تو پلس کرنے کے لیے آپ پلس کر کے لائن جا کریں گے zero ہو جائیں گے یہاں تین دوری چھ سات اور نو دہ گیارہ بارہ تیرہ تو تیرہ سمجھ گئے تو یہ رہا آپ کے پاس تیرہ جو ہے تیرہ ہزار سات سو all together آئیں گے دونوں کو ملا کے اس کے بعد اگلا جو پارٹ ہے question number b how many more books were purchased on science subject تو یہ اس میں زیادہ ہے یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ science subject زیادہ ہے اب کتنا زیادہ ہے یہ آپ نے نکالنا ہے تو اس کے رئے more کہا جائے تو ہم نے سیکھا تھا minus کر دینی تھے تو دوبارہ وہی statement لکھنے کے بعد آپ minus کریں گے اس کو پر لکھیں گے اس کو نیچے تو zero اور یہاں سے 14 کر دوں گا کم ہو رہے ہیں اس لئے اس میں کم کر دوں گا تو یہاں سے six اور eight ہو جائیں گے اور two will کر دوں گا تو یہاں بچیں گے eight تو یہ two will میں سے three نکال دوں تو nine آئیں گے اور eight تو four سمجھ گئے تو یہ رہا آپ کے پاس four nine اور eight zero more books ہے science کی جو کتابیں ہیں وہ زیادہ ہے language کے کتابوں کی نسبت اگر میں دیکھوں تو اس کے بعد اگلا آپ دیکھ سکتے see if eight five ڈیویسو بکس وارڈونییٹ تو کسی کو دیا ہے all five so بلک کتابیں جو ہے عطیہ دیا ہے تو یہ انہوں نے کہا ہے جن how many books وارڈیفٹ آپ نے نکالنا ہے تو minus کر دیں گے total میں سے آپ نے total جو کہ ہم نکال چکے ہیں one three سے one double zero اب اس میں سے eight five ڈیویسو دونایٹ کیا ہو تو اس کے لئے باقی جو بچیں گے اس کے لئے minus کرنا ہے تو یہاں سے two ہو گئے اور five ہو گئے تو یہ رہا آپ کے پاس لیفٹ سمجھ گئے آنسر اگلا ہے دی ایف ڈا ریمینی بوکس وار انسٹاللین فورٹی روکس تو باقی جو بچہ ہے وہ تو یہ ہے نا فائف ٹو ڈبل ڈرو تو اس کو آپ نے انسٹالل کرنا ہے فورٹی ریکس میں یعنی فورٹی میں آپ نے اس کو پیک کر دینی ہے بکس یا سمجھ لیجے گا کاتن سمجھ لیجے گا تو اس میں پیک کرنا ہے تو اس کے لئے فورٹی سے ڈیوائید کر دیں گے ڈیوائید کرنا ہی ہے تقسیم کرنا ہے تو چالیس ڈیوائید کرنے کے لئے جلدی سے کرتے ہیں تو چالیس چاہتے ہیں بارہ تو یہاں سے ایک زرو رہتے ہیں تو اس کو میں اوپر یوز کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آنسر ہے وہ ون تھارٹی ہے ون تھارٹی جو ریکس ہے ہر ایک ریکس میں کتابوں کی تعداد آئیں گے ٹھیک تو بکس ان ایچ ریکس کر کے آپ لکھیں گے یہاں ریک کر کے لئے ون تھارٹی آپ کا انسر ہوں گے ٹھیک تو یہ رہا آپ کے پاس انسر اگلا بھی جلدی سے ہم اس کو سول کرتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسٹن نمبر ٹویل ایفیکٹری پریپیر جام ان اورینج اورینج کا جو جام ہے وہ تیار کیا ہے ان شروبری فلاور ایف ایف پریپیر ٹویل ہنڈرڈ جار آف اورینج تو جار آف اورینج کی جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا росو اور آٹھ سو پچاس تمری بھی دیا ہوا ہیں کہ اس cep آپ کے پاس ہے فائن ڈ öğو کال آف اورینج فلاور تو اورینج فلاور کی جو کاشت ہے وہ آپ نے نکالنا ہے جی بارہ سو انہوں نے دیا ہوا تھا جبکہ اس کا خاصیاں دو سو پچاس روپے ایک جار کی خرچ ہے ٹھیک تو اس کے لئے آپ کریں گے کیا ملٹپلائی کریں گے اگر ایک دیا ہو ہو بارائنگ کا نکالنا ہو بارہ سو کا Salvii ملٹپلائی بھائے دو سو پچاس کر جائیں گے ٹھیک تو ملٹیپلائی آپ کر سکتے ہو کیجئے گا میں داریک اس کا انصر لکھتا ہوں تو ایک زیرو لکھنے کے بعد پچیس زیرو زیرو پچیس زیرو زیرو پچیس 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 تو تیس ہوں گے تو یہ آپ کا انصر ہوں گے اس کے بعد پارٹ بی فائن ڈا کاؤسٹ آف سٹویوری فلاور ایف ون جار کاؤسٹ آرہے ہیں تو دوبارہ وہی چیز ون کا دیا ہوا ہے آٹھ سو پچاس کا نکالنا ہے تو آٹھ سو پچاس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے جو کہ آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہو پانچ زیرو پانچ پی پندرہ آٹھ زیرو آٹھ تیر آٹھ تیر چوبیس تو یہاں سے یہ آئیں گے آپ کے پاس ٹو فائف فائف اور یہ آپ کا انصر ہوں گے تو لاسٹ ون آپ دیکھ سکتے ہیں فکٹی جارس کین بی پلیسٹ ان ایراک ایراک میں پچاس آ سکتے ہو ہم انہی راکس آر ریکوائیڈ فار بہت ٹائپ دجار تو دونوں کے لئے کتنا ہوں گے تو اس میں ٹوٹل کا آپ کو نکالنا ہے پہلے ان دونوں کو پلس کریں گے پھر فیفٹی کین پیک جو کی یقینی بات ہے پچاس کو آپ نے پیک کر دینے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے ڈیوائیڈ کر دینے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جلدی سے پھر اس کا انصر نکالتے ہیں پچاس تو پچاس چونکہ دو سو اور پچاس تو یہ پچاس ایک ملد پھوٹی ون آپ کا انصر ہوں گے تو یہ راک جو ریکوائیڈ ہے اتنا چاہیے تب جائے کہ آپ پیک کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ باقی ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھ بان